مات کسو نہ جان ہو ملم آیاں کے ہاتھ بکیاں ناعت کسو نہ جان ہو ملم آیاں کے ہاتھ بکیاں ناعت کسو نہ جان ہو پرم آدھر نے پرم پوچھے گرو دیو چی مہراس تھندان ست گرو داس مہراہ چی دیو پوچھے دروار کے اندر مہراس مان سنوہ ساتھ سنگا جیو آپ سب کو جائے گرو دیب جائے شرگرو داستی سگر پیاری ساتھ سنگا جیو آپ بہت ہی واگش آلی ہو کہ آپ سبی سنگت اپنے ہر روز کے کارے میں سے وقت نکال کر گرو گھر میں آکر اس مالک پرم پتہ پرماتما اس کی یاد میں اکتر ہوئے ہو جب ہم گوھر سے وچار کریں کہ ہمارا اس سنسار اس دنیا کے اوپر آنے کا وشیش مقصد کیا ہے ادیش یہ کیا ہے ہمیں مانم جنم کس ادیش کے لئے ملا ہے تو بیچار کرنے کے بعد جہیں من میں بات آتی ہے کہ ہمیں منش جنم مالک پرم پتہ پرماتما کے ساتھ ملاب کرنے کے لئے ملا ہے باستہ میں ہم اس مالک پرم پتہ پرماتما کی سنتان ہے لیکن اپنے کرموں کے کر کے کرموں کے قارن ہم اس مالک پرم پتہ پرماتما سے آج جدا ہو چکے ہیں بچھڑ چکے ہیں بہت جنم بچھڑے تھے مادو یہ جنم تو مارے لکھے صدق روضا سمہ رچی اپنی پویتر بانی میں فرمان کرتے ہیں کہ بہت جنم کیونکہ یہ مانو جنم پراپت کرنے سے پہلے بھی ہم اس انسار اس دنیا میں نہ جانے کتنے بار جنم لے کے آ چکے ہیں شاستوں میں چوراسی لاکھ جونیوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اججے جیو آتمہ چوراسی لاکھ جونیوں میں بھرمتی ہے بھٹکتی ہے اور ان جونیوں میں بھرمنے اور بھٹکنے کے بعد ہی ہمیں جے مانو جنم پراپت ہوگا منوش جنم پراپت ہوگا اسی لئے صدقربداس مہراجی فرمارے نے بہت جنم بچھرے تھے مانو پراپت ہو اے میرے مالک کتنے جنم گزر گئے وطیت ہوگے آپ سے جدا ہویا آپ سے بچھڑے ہوئے آپ سے ملنے ہوا کیونکہ جو چوراسی لاکھ جون ہے ہماری جیب آتمہ ان جونیوں میں بھرمتی رہی بھٹکتی رہی جے ضروری ہے لیکن ان چوراسی لاکھ جونوں میں کوئی بھی ایسی جون نہیں ہے جس جونی میں آ کر ہماری جیب آتمہ نام کا سمرن کر سکتی ہو نام کا سمرن کر سکتی ہو جہاں اس مالک پرم پتہ پرم آتمہ سے اپنا ملن میں لاب کر سکتی ہو ایسی کوئی بھی جونی نہیں ہے چوراسی لاکھ جونیوں میں سے کیبل اور کیبل ایک ہی جونی ہے ایک ہی افسر ہے ایک ہی چانس ہے وہ کون سا ہے وہ جی چانس ہے جی واری ہے جی افسر ہے مانس جنمبالا جو ہمیں پراپت ہوگا ہے بڑی مشکل سے بڑی دیر کے بعد اس جنم کی پراپت ہی ہے کئی جنم پیکیٹ پتنگا کئی جنم بزمین کو رنگا کئی جنم پنک کی سرپ ہو یوں کئی جنم ہے ور برک جو یوں مل جگدیش ملن کی بری یا جرن کال اے دے سنجریہ گروہ ارچندے مہراجی کتنا سپسٹ کہا رہنے کئی جنم پیکیٹ پتنگ گروہ ارچندے مہراجی ہمیں سمجھا رہنے فرما رہنے کہ جیو جے مانس جنم پراپت کرنے سے پہلے تو کتنی بار اس سنسار دنیا میں پہلے بھی آ چکا ہے کبھی کیٹ بن کے آیا کبھی پتنگا بن کے آیا کبھی ہرن بن کے آیا کبھی ہاتھی بن کے آیا کدھی سرپ بن کے آیا کبھی پیڑ پودے بن کر آیا چرنکال اور بڑے چروں کے بعد اوہ سمیں کے بعد لمبے سمیں کے بعد کتنا لمبا سمہ کچھ دنوں کی بات نہیں کچھ مہینوں کی بات نہیں کچھ ورسوں کی بات نہیں صدیوں کی بات ہے صدیاں بھی جاتی ہیں اس چوراسی میں بھرمتے بٹکتے گروہ صاحب جی کہتے ہیں اتنی دیر کے بعد تجھے جے مانس جنم ملا ہے کتنی دیر کے بعد ملا اس کا مطلب جے ہمارا جنم بہت قیمتی ہے بہت ہی انمول ہے تو پربو نے ہمیں جے مانس جنم دیا کیوں پی پراپتا مانت دے حریہ گو بند ملن کی یہ تیری بریہ جیسے پہلے بنتی کی ہے نا کہ کیبل اور کیبل مانس جنم ہی کیسے جنم ہے جس جنم کی بیتر آکار ہماری جیو آتمہ اس مالک پرم پتہ پرم آتمہ سے اپنا ملن کر سکتی ہے گرو سہب جی بھی کہہ رہے نے پی پراپتا مانک دے حریہ گو بند ملن کی یہ تیری بریہ کہ بھائی اے جڑا مانس جنم تجھے ملے ہیں یہ کیبل اور کیبل اس مالک پرم پتہ پرم آتمہ کے ساتھ ملنے کے لئے ملا ہے دنیا کی بھوگ بھی لاش کرنے کے لئے نہیں ملا اس جنم کو پراپت کرنے کا کوئی وشیش مقصد ہے ملا تو مالک کے ساتھ ملنے کے لئے بہت دیر کے بعد ملا اور بڑا انمول جنم ہے لیکن انمول جنم پراپت کرنے کے بعد بھی جیو کیا کرتا ہے ستگر وداچی فرمارنے ناتھ کچھنا جاننا من مایا کی ہاتھ ویکاننا اے میری ناتھ اے میری مالک اے میری پربو میں کچھ نہیں جانتا میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے کوئی بھی جانکاری نہیں ہے آپ کیسے ہو کتنے مہان ہو کہاں رہتے ہو مجھے کوئی بھی جان نہیں ہے مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے کیوں نہیں جانکاری کیوں نہیں مالک کے پرتی ہمیں گھان پراپت ہوا من مایا کے ہاتھ ویکاننا کارن جے ہے کہ جے جو ہمارا من ہے نا جے مایا کے ہاتھ بک چکا ہے اگر ہمارا من ٹھیک ہوتا صحیح ہوتا تجھے جرور اس مالک پر پتہ پرماتمہ کو پراپت کر لیتا اس کے بارے میں جانکاری پراپت کر لیتا اس کو مالم ہوتا کہ مالک کیسا ہے کہاں ہے وہ کتنا مہان ہے اس سے کیسے ملا جا سکتا ہے لیکن جب اس کا من ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہا من جو ہے بیکاروں میں بھنسا ہوا ہے گھوڑ ویلاسوں میں بھنسا ہوا ہے مایا کے ہاتھ بک چکا ہے مایا کا مطلب کیبل جی سمسار کی دھن دولت نہیں ہے ہم ہم زیادہ تر جے دھن دولت پیسے کو ہی مایا سمجھ لیتے ہیں مجھے تھوڑا جاد آ رہا ہے کہ مہراجی نے پچھلے اعتبار کو سنکرانتی کا سسنگ تھا اور اس کی پچھلے اعتبار کو مہراجی نے مایا کے بارے میں بہت ہی وستار سے بتایا تھا کہ جدی ہم اس دنیا بھی پیسے کو مایا سمجھ لیں تو جی بھی غلط ہے بھائی کیوں اس کا تیاغ کرنا ہے اس کا تیاغ کرنے سے مالک مل سکتا ہے تو پائی جے سنسار جے دنیا ساری پیسے کے ساتھ تو چل رہی ہے ہمارا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو پیسے کے بنا ہو سکتا ہو ہم نے اپنا جیبن نربا کرنا ہے جیبن کے لئے جو بھی اوشک پدارت ہے کہاں سے لیں گے بزار سے لینا ہے تو ہمیں پیسے کے جرورت ہے پیسے کے بنا ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا اس لئے پیسے کو ہی ہم مایا نہیں کہہ سکتے پیسہ ہماری جرورت کے لئے بہت ہی جروری ہے اوشک ہے پھر کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جیسے سنسار دنیا پروار جی مایا ہے ہم کئی بار کہہ دیتے ہیں نا جیسے سنسار جی مایا ہی ایسی ہے کہ اس میں رہ کر نام کا سمرن نہیں کیا جا سکتا لیکن جدی ہم اپنے پروار کو اپنے بال بچوں کو بیٹے بیٹیوں کو ہی مایا سمجھ لیں تو جی بھی بات بننے بالی نہیں ہے جی بھی بات ٹھیک نہیں کیوں بڑے بڑے سنت مہا پرش ہوئے جن کے اپنے پروار ہیں بال بچے ہیں پھر انہوں نے ان کا تیاغ نہیں کیا اس کا مطلب جی پروار جی بال بچے بھی ہمارے جو مایا نہیں ہے کہ اس دھرموں میں لوگ کہتے ہیں جو جی اسطری ہے نا جی مایا روپ ہے اسطری کو اتنا گھٹیا بتا دیا کہ جی مالک کو ملنے کی راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جی نرک کا دھوار ہے لیکن گروہ سہب جی کہتی ہے کہ نہیں پھئی اسطری نرک کا دھوار نہیں ہے مالک کو ملنے کے لیے جی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے گروہ سہب جی نے بتایا سو کیوں مندہ آکھ یہ جت جمع رازان گروہ سہب جی کہتے ہیں کہ جی اسطری ناری نرک کا دھوار نہیں ہے جی بھگتی مارگ میں رکاوٹ نہیں ہے جی اسطری تو اتنی مہان ہے کہ اس نے تو بڑے بڑے سنت مہا پرشوں کو رازاؤں کو جنم دیا ہے جی نرک کا دھوار نہیں ہے ناری پتنی کبیر جی نے جی بھی کہا تھا کہ پربو مجھے ایک اچھی ناری بھی دینا پتنی جو میری ہے گھر بالی وہ بھی بہت اچھی ہو آگیا کار ہو اگر ناری اسطری پتنی ہی مایا ہوتی تو کبیر جی کیوں مالک سے مانگ کرتے کہ مجھے ایک اچھی ناری پتنی بھی دینا گھر بالی اچھی ہو میری مجھے سبھی پدارت بھی دینا اس کا مطلب جی ہے کہ ہمارا پروار ہمارے بال بچے جان اسطری جان دھن دولت جی ہی مایا نہیں اگر جی مایا نہیں تو پھر مایا کیا ہے گروہ صاحب جی کہتے ہیں کہ مایا تیری وچار دھارہ ہے غلط سوچ جو ہے تیری وہ ہی مایا ہے غلط سوچ کی کارن غلط وچار دھارہ کے کارن انسان کیا کرتا ہے غلط کارے کرتا ہے غلط کارے کرتا ہے اس مایا کی جان میں فنس کر اپنی کام ناؤں کی پراپتی کے لیے کئی زائز نزائز کرم کرتا ہے اور اس کا من ان کاری جب کام ناؤں کی پورتی میں من لگ گیا تو گروہ صاحب جی کہتے ہیں من مایا کے ہاتھ ویکان نیوم یہ مایا کے ہاتھ بک گیا یہ مایا کے جان میں غلط سوچ وچار میں فنس کر جی انسان کو مالک سے دور کر دیتا ہے اور جدی من ہی انسان کا ساتھ نہ دے گا من میں غلط سوچ غلط وچار دھارہ آتی رہے گی تو پھر جیب کبھی بھی مالک کے نزدیک نہیں جا پائے گا یہ من ہی ایک ایسا ہے ایک ایسی طاقت جو جیب کو مالک کے نزدیک بھی لے جا سکتی ہے اور مالک سے دور بھی کر سکتی ہے اگر ہم اپنا من ستگر کو ارپن کر دیں من بیچے ستگر کے پاس تس جن کے کارج راز جو جیب اپنے من من کو ستگر کے پاس ویچ دیتا ہے ستگر کو ارپن کر دیتا ہے تو اس جن کے کارج راز اس کے سبی پرکار کے کارج راز ہو جاتے ہیں من ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اچھے مارگ پر چلنے سے روکتی ہے تو جدی من ہی ہمارا ستگر کے پاس چلا گیا من ہمارا رہا ہی نہیں تو ہم اپنی من مرجی نہیں کر سکیں گے ہم غلط کام نہیں کر سکیں گے بہت بار بھرا جی نے اس من کی بابت راجہ جنک کی کہانی سنائی ہے ایک بار راجہ جنک نے اپنے سارے راجے میں دنڈورہ پٹوا دیا کہ میں نے کسی سنت مہا پرش کسی بدیوان تپس بھی کو اپنا گروہ بنانا ہے اور ایک تاریخ نشت کر دیں کہ جس دن یہ سارا کارکرم کیا جائے گا گروہ کیا چناب کیا جائے گا گروہ کو چنا جائے گا تو بڑے بڑے بدوان جان گیانے اس نشت طریق پر راجہ جنک کے دربار میں محل میں پہنچ گئے راجہ جنک نے اپنا دربار لگایا تھا تو وہ سبھی جو بڑے بڑے گیانے تھے بدوان تھے بہاں پر پہنچ گئے ایک اشت بکر نام کا بیگتی تھا اشت بکر اشت کا مطلب آٹھ بکر مطلب اس کے شریر کو ایسے بل پڑتے تھے مڑا ہوا تھا شریر آٹھ ترہ وہ اپنے پتہ کو کہنے لگا پتہ جی راجہ جنک نے ایسا ایک گھوشنا کی ہے کہ اس نے کسی کو اپنا گروہ چلنا ہے جو اس کو بھرم گیان دے اس کو اپنا گروہ چلنا ہے تو پتہ جی ہم بھی چلیں تو پتہ کہنے لگا دیکھ اشت بکر تیرے شریر کیسا ہے راجہ ہے اپنا گروہ چلنا ہے وہ تیری جیسے بیکتی کو اپنا گروہ بنائے گا اس نے تے کسی مہان امیر اچھے گیانی کو اپنا گروہ بنانا ہے کوئی بات نہیں پتہ جی جانے سے کیا نقصان ہے جانا چاہیے ہمیں بھی پتہ نے بیٹے کی آگیاں بیٹے کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور وہ بھی بہاں پر پہنچ گیا جب پتہ اشتہ بکر کو اپنے کندوں پر اٹھا کر راجے کے دروار میں پہنچا تو بہاں پر جو بڑے بڑے گیانی بیٹھے تھے جن کو اپنے گیان پر بڑا اہم تھا وہ سبھی دیکھ کر ہنسنے لگے مجھا کو اٹھانے لگے کہلے لگے دیکھو یہ بھی راجہ جنک کا گروہ بننے کے لئے آیا ہے جو دیکھنے بھی اچھا نہیں جس کو آنکھیں بھی پسند نہیں کر رہے اس کو من کیسے پسند کرے گا راجہ جنک اس کو گروہ بنائے گا چلو مجھا کو ہوا انہوں نے انس کی ہنسی اڑھائی لیکن وہ بھی بہاں پر بیٹھ گیا راجہ آیا اور کہنے لگا اے مہا پرشو بدوان گیانی جنوں میں نے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا گروہ بنانا ہے اور میرا گروہ کون ہوگا میرا گروہ وہ ہوگا کہ میں نے گوڑے کی ارکاہ پر ایک پاؤں رکھنا ہے اور گوڑے پر چڑھتے تک مجھے جو بھم گیان دے دیں گوڑے کی ارکاہ پر ایک پیر رکھیں گوڑے پر چڑھتے کتنا وقت لگتا ایک منٹ میں نہیں لگتا کچھ سیکنڈ لگتے اتنے سمیں میں جو مجھے بھم گیان دے دے گا وہ میرا گروہ ہوگا کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں بولا راجہ جنک پھر دوبارہ کہنے لگا کیا آپ نے میری باتیں سمجھی نہیں جا سنیں نہیں میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ میں سے کسی کو گروہ بنانا ہے اور میرا گروہ وہ ہوگا جو مجھے گوڑے کی ارکاہ پر پیر رکھ کر جب گوڑے پر چڑھتے سمیں جتنا وقت لگتا ہے گوڑے پر چڑھنے پر کچھ سیکنڈ لگتے ہیں اتنے سمیں میں جو مجھے برم گیان کروا دے وہ میرا گروہ ہوگا پھر بھی کوئی اٹھا ہی نہیں بولا ہی نہیں سبھی سوچنے لگے ہمیں تو گیان پراپت کرنے کے لئے دس سال بیس سال کوئی کہتا تیس سال لگے تھی راجہ جنک کچھ سیکنڈوں میں ہی برم گیان کی پراپتی کرنا چاہتا ہے یہ کیسے سمبب ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں اٹھا کوئی نہیں بولا اسٹہ بکر کھڑا ہو گیا کہنے لگے راجہ آپ نے برم گیان پراپت کرنا ہے جب اسٹہ بکر اٹھا تو وہ لوگ پھر دیکھ رہے تھے دیکھو اس نے برم گیان دینا راجہ آپ نے برم گیان پراپت کرنا ہے نا راجہ کہنے لگا ہاں برم گیان پراپت کرنا ہے لیکن کتنے سمیں میں گوڑے کی ارکاب پر ایک پیر رکھنا اور دوسرے پیر سے گوڑے پر چڑھتے سمیں چڑھنے پر جتنا سمیں لگتا ہے اتنے سمیں کے بیچ بیچ برم گیان چاہیے ٹھیک ہے راجہ پھر میری ایک بات سنو اگر آپ نے برم گیان پراپت کرنا تھا تو برم گیانیوں کو جہاں بلانا تھا نا اے جو چرمکار ہے جے چمار ہیں ان کو کیوں بلایا ادھر چباستہ بکر نے یہ بات کہی تو وہ سبھی لوگ گصے میں آگئے کہ اپنے شریر کی اور دیکھتا نہیں تو ہمیں چمار کہہ رہا ہے چرمکار کہہ رہا ہے راجہ بھی کہنے لگا دیکھ بھائی جے کیا بولا تو کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جے مہان ہے ان چاہتی کے لوگ ہیں گیانی ہے راجہ میں نے غلط نہیں کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں جے چمار ہے چمار جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا نا جے سبھی لوگ ہنس رہے تھے میری اور دیکھ کر کیوں ان کو تو میرے گن کا کوئی پتہ نہیں تھا کوئی جانکاری کوئی گیان نہیں تھا انہوں نے کیونے میرا شریر دیکھا میری چمڑی کو دیکھا میرے شریر کی بنتر کو دیکھ کر جے ہنس رہے تھے جے لوگ میری شریر میری چمڑی میری شریر کی بنتر کو دیکھ کر ہنس رہے تھے میری چمڑی کی پہچان کا رہے تھے میری گنوں کی پہچان انہوں نے نہیں کی اس لیے جے سبھی چمار ہیں ان کو چمڑی کا گیان ہے ان کے پاس برم گیان نہیں ہے راجہ یہ ضرور ہے کہ میرا شریر اسٹ بکر اس میں آٹھ طرے کے بل موڑ پڑ رہے ہیں ٹیڑا میڑا ہے لیکن راجہ میرا شریر تو ٹیڑا میڑا ضرور ہے لیکن میری آتما کو کوئی بھی موڑ نہیں ہے میری آتما بالکل پبتر سپسٹ ہے راجہ ایک گنے کو کتنی طرے کے بل پڑ سکتے ہیں لیکن اس میں جو رس ہے اس کو کوئی بل نہیں پڑتا راجہ ندی کو کئی طرح کے موڑ پڑ سکتے ہیں لیکن جو اس میں جل پر واحد ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی موڑ نہیں ہوتا راجہ اسی طرح میرے شریر میں تو بکر ہیں موڑ ہیں بل ہیں لیکن میری آتما کو کوئی بھی بل نہیں ہے اس لئے جے چرمکار ہیں چمار ہیں ہاں راجہ ہون آپ نے برم گیان پراپت کرنا ہے تو آپ ایک گھوڑے کو منگا لیں آپ ایک گھوڑے کو جہاں منگا راجے نے گھوڑے کو منگا لیا گھوڑا وہاں آگے راجہ جب گھوڑ گیان پراپت کرنا ہوتا ہے نا تو گھرو کو کوئی نہ کوئی دکشنا بھی دینی پڑتی ہے راجہ تو اپنا تان مجھے دے گا جہاں اپنا دھن مجھے دے گا جہاں اپنا من مجھے دے گا بول کونسی چیز مجھے ارپن کرنی ہے بینٹ کرنی ہے گھوڑ دکشنا میں راجہ سوچ میں پڑ گیا کہنے لگا مجھے کچھ منٹ کا سمیں چاہیے راجہ جلدی سے اپنے محل میں گیا اور اپنی رانیوں کو بولنے لگا کہ ایسی بات ہے میں برم گیان پراپت کرنا ہے گھرو دھارن کرنا ہے گھرو کو میں نے دکشنا دینی ہے وہ بول رہی ہے کہ آپ نے مجھے تن دینا ہے دھن دینا ہے جہاں من دینا ہے کوئی ایک چیز ارپن کرو رانیاں سوچنے لگی کہ جدی تن دے دیا شریر تو راجہ تو ہمارے ہاتھ سے گیا یہ تو ان کا ہو گیا ہم نے تن نہیں دینے دیں گی نہیں راجہ تن نہیں دینا پھر دھن دے دوں سوچنے لگے دھن چلا گیا دھن دولت پیسہ چلا گیا تو ہم کیسے ایش و رام کریں گے مجھ مجھے کیسے کریں گے نہیں راجہ دھن بھی نہیں دینا تم ایسا کرو اپنا من دے دو راجہ باپس آ گیا اور اشتہ بکر کو بولنے لگا کہ میں نے اپنا من آپ کو دے دیا راجہ ٹھیک ہے سوچ ویچار کر لیے ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنا من آپ کو بیٹ کر دیا ارپن کر دیا ٹھیک ہے راجہ اب آپ برہم گیان پراپت کرنے کے لیے گھوڑے پر چڑھو جب راجہ نے اپنا پیر کا پر رکھا اور دوسرا پیر اوپر رکھنے لگا تو اشتہ بکر نے کہا راجہ رکھ راجہ رکھ گیا راجہ تجھے کون بول رہا ہے کہ گھوڑے پر چڑھ کون سے طاقت ہے تیری شکتی تیرے شریر میں کون ایسی چیز ہے جو تمہیں بول رہی ہے کہ گھوڑے پر چڑھ کہنے لگا میرا من کہہ رہا ہے گھوڑے پر چڑھ راجہ تیرا من من تو تجھے تو نے مجھے بھیٹ کر دیا دکشنا میں ارپر کر دیا اب تیرا من تیرے پاس نہیں ہے تن اور دن تو رانیوں کو دے دیا من مجھے دے دیا آپ تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں اب تو کیا ہے جیرو تو جب راجہ انسان جیرو ہو جاتا ہے نا جیرو کب ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں آپا ختم ہو جاتا نا تن نا مان نا دھن جب راجہ ایسے وستہ آ جاتی ہے تو جیب کوشش کرے تو اس کی صورت جو ہے وہ روحانی مندلوں کا سفر کرنا شروع کر دیتی ہے راجہ اب تیرے پاس کچھ نہیں اب تو جیرو جیرو ہے تیرا اہم تیرا انکار راج پاٹ سب کچھ ختم ہے تیرے پاس کچھ نہیں تو جیرو ہے راجہ تو اس مالک پرم پتہ پرماتما کو ملنے کے لیے برم گیان پراپت کرنے کے لیے بھی راجہ انسان کو جیرو بننا چاہیے جیرو بننا پڑتا ہے اب تُو آنکھیں بند کر کے اپنے اندر دھیان دار دیکھ تجھے مالک کی پراپتی ہو جائے گی تجھے پرکاش نجر آئے گا تجھے برم گیان ہو جائے گا راجہ جب جیرو ہو جاتا ہے تو جیرو کے کوئی بہلیوں نہیں کوئی قیمت نہیں لیکن اس جیرو کے ساتھ جب وہ ایک ایکہ وہ مالک جڑ جاتا ہے تو اس کی قیمت دس گناہ بڑھ جاتی ہے اس لیے راجہ اس برم گیان کو پراپت کرنے کے لیے جیب کو جیرو بننا پڑتا ہے جتنی دیر تک اس کے من میں اہم ہے ہنکار ہے پیسے کا دن دولت کا راج پاٹھ کا اتنی دیر تک جیب برم گیان پراپت نہیں کر سکتا راجہ کو گیان ہو گیا راجہ نے اسٹ بکر کو اپنا گرو بنا لیا لیکن کب گیان ہوا جب اپنے من کو جیرو کر دیا اسٹہ بکر کو سوپ دیا اسی لیے گروہ صاحب دی کہتے ہیں من بیچے ستگر کے پاس تس جن کے کارج راس اگر ہم بھی اپنا من ستگر کے چرنوں میں ارپن کر دے تو ہمیں بھی جرور برم گیان پراپت ہو جائے گا تن من ارپو پوج چراو گر پر ساد نیرنجن پاو تن من ارپو جدو اسی اپنے تن من دن سب کچھ مالک کی چرنوں میں ارپن کر دیتے ہیں تب گروہ کی کرپہ ہوتی ہے گر پر ساد گروہ کی کرپہ سے نیرنجن پاو پھر اس مالک پرم پیتہ پرماتمہ کی پراپتی ہو جاتی ہے لیکن جب تک موارا من مایا کے ہاتھ بکا رہے گا تب تک جی جان کاری جی جان جی مالک کی پراپتی جی کبھی بھی پراپت نہیں ہو سکے گی اس لیے ہمیں بھی اپنے من کو شانت رکھنا ہوگا اس مالک کو ملنے کے لیے گروہ صاحب جی پھر اپنی بانی میں آگے اس پر کار فرمان کرتے ہیں تم کہی اکتے جدت پر اسوانی ہم کہی اکتے کل جک کے کامی ان پانچن میرے من جو بگا رہے ہو پل پل ہر دیتے ہیں انتر پاریوں ان پانچن میرے من جو بگا رہے ہو پل پل ہر دیتے ہیں انتر پاریوں تم کہی اکتے جگت گر سوامی ان پانچن میرے من جو بگا رہے ہو پل پل ہر دیتے ہیں انتر پاریوں تم کہی اکتے جگت گر سوامی ستگر جی اس مالک پرم پتا پرم آتمہ کی اپما کر رہے ہیں مہانتہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے مالک اے میرے پربو اے میرے پرم پتا پرم آتمہ جگت گر سوامی تم اس سبی سارے ہی سنسار ساری سرشتی کے سوامی ہو مالک ہو تم کہیت ہو جگت گر سوامی ہم کہیت کل جگ کے کام ہیں پربو مالک پرم پتا پرم آتمہ جس نے ساری سرشتی کی رچنا کی ہے جو کچھ بھی ہمیں ان آنکھوں سے نجر آ رہا ہے سب کچھ مالک پرم پتا پرم آتمہ کا رچہ ہوا ہے مالک سرجنہار ہے ساری سرشتی ان کی رچنا ہے اس لیے بہت ساری سرشتی سنسار کی ہر جیب جانتو سب کے مالک ہیں سوامی ہیں جگت گرو ہیں لیکن ہم کل جگ کے کامی ہم کل جگی جیب ہیں کامی ہیں کام ناؤں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کام ناؤں کی پراپتی کے لیے ہم نے اپنے جیبن کو بھی دام پر لگا رکھا ہے ہم اپنے جیبن کے بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کئی پرکار کے زائز نزائز کرم کر کے بھی ہم اپنی کام ناؤں کی پراپتی کرنی چاہتے ہیں تربتی کرنا چاہتے ہیں اس لیے گروہ صاحب جی کہتے ہیں کہ یہ پربو آپ کتنے مہام ہوں لیکن ہم کیسے جیب ہیں تم مقتول سپید سپیل ہم بپرے جیسے تیرہ دوسرے شعبد میں صدقور وداس مہراجی کہتے ہیں ہیک پربو اے میرے مالک تم کتنے مہان ہو کتنے جیسے ایک بہت ہی نرم مکملی دوشالہ ہوتا ہے ریشمی کپڑا ہوتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے کتنا کمل ہوتا ہے تم بھی اسی پرکار بہت ہی مہان ہو گنکاری ہو انمول ہو لیکن ہم جس کیرا لیکن ہم دنیاوی لوگ کیسے ہیں ایک کیڑی کی طرح ہیں کیڑا کیا کرتا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس ریشمی کپڑے کی قیمت کتنی ہے یہ کپڑا کتنا مہنگا ہے کیڑے کا ایک ہی کام ہے کہ اس کپڑے کو کٹنا وہ اس کپڑے کو کٹ دیتا ہے اس کو اس کی مہانتہ کرنے پتا اسی پرکار ہمیں بھی اس مالک پرم پتہ پرماتمہ کی مہانتہ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں جے پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اس مالک پرم پتہ پرماتمہ کو پراپت کرنا ہے ہمارے جیون کا لکش ہے اس مالک کو پراپت کرنے کے لیے ہمیں جے معنو جنم ملا ہے جیب اس بات کو بھول کر بھلا کر کیا کرتا ہے اپنی کام ناؤں کی پراپتی کی دھوڑ میں لگا رہتا ہے اور اسی دھوڑ میں لگے لگے اپنی جندگی کا جو قیمتی بقت ہے اس کو برباد کر بیٹھتا ہے ان پنچن میرے من جو بیگا رہے ہو پل پل ہر جیتے انتر پارے ہو ان پنچن کون ہے کام کرود لوگ مو اور اہمکار جی پانچ بیکار ہیں گروہ صاحب جی کہتے ہیں کہ جس جیب کے اندر جی پانچ بیکار آ جاتے ہیں وہ جیب کبھی مالک کو پراپت نہیں کر سکتا میرگ مین پرنگ پتنگ کونچر ایک دوکھ وی ناس پانچ دوکھ آساد جامے تاکی کے تک آس گروہ صاحب جیب بہت سندھر ادھاران دیتے ہیں بتاتے ہیں میرگ مین پرنگ پتنگ کونچر کہتے ہیں میرگ ہرن ہاتھی مچھلی بھمبرہ کتین سبھی میں ایک ایک بیکار ہے کیبل ایک بیکار ہے اور ایک بیکار کے کارن ہی ان کا جیبن برباد ہو جاتا ہے نسٹ ہو جاتا ہے بھمرے کو ناک کا نشح ہے پھول پر بیٹھتا ہے اس کی خشبو سگند لینے کمل کے پھول پر بیٹھ گیا دن کے سما تھا دن کے وقت تو وہ پھول کھلا ہوتا ہے اس پر بیٹھ گیا جب شام پڑی سورج ڈلنے لگا تو پھول بند ہونے لگا اس کا دم گھٹ گیا اور وہاں پر ہی ختم ہو گیا مشلی کو اپنی جوان کا عشی ہے مشلی پھکڑنے بالا کسی کنڈی کے ساتھ ماس لگا کر پانی میں پھینکتا ہے مشلی اس کو کھانے کے لیے آتی ہے بھے کنڈی اس کے موں میں فنس جاتی ہے بھے بھئی پر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح ہاتھی کو کام کا عشی ہے وہ اسی بیکار کے کارن اپنے جیبن کو نسٹ کر بیٹھتا ہے گروہ صاحب جی کہتے ہیں جن میں ایک ایک بیکار تھا اور ایک بیکار کے کارن کا جیبن نسٹ ہو گیا انسان تیرے بیتر تو پانچ بیکار ہیں تیرا جیبن کیسا ہوگا اب تو کیا کرے گا تو ان بیکاروں سے کیسے بچے گا ان پنچن میرا من جو بگا رہے ہو گروہ صاحب جی کہتے ہیں ان بیکاروں نے جیبن کے من کو ایسا بگاڑ کر دیا ہے بگاڑ دیا ہے کہ پل پل ہر جیتے انتر پاریو جیبن کے من کو ایسا بنا دیا کہ اب من مالک کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے ان بیکاروں کی کارن گروہ صاحب نے اس شبت میں من کی بات کہی ہے اب ان بیکاروں نے ہمارے من کو ایسا بگاڑ دیا کہ اب ہمارا من مالک کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے لیکن گروہ جی کہتے ہیں پل پل ہر جیتے انتر پاریو ایسا بھی کہاڑا کہ ہر گھڑی ہر پل جیب کو مالک سے دور ہی دور کرتا جا رہا ہے پاس نہیں جانے دیتا دوری وڑتی جا رہی ہے دوری کم نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ ان بیکاروں کے کارن جو ہمارے بیتر ہیں اگر ہم نے ان بیکاروں کو ختم نہیں کیا ان پر اپنا کنٹرول کابو نہیں کیا تو جی ہمیں کبھی بھی مالک کے ساتھ ملنے نہیں دیں گے اس لیے ان پر ہمیں اپنا کابو کرنا چاہیے گروہ صاحب جی پھر اپنی بانی میں آگے اس پر کر فرماتے ہیں جات دکھو تک دکھو کے رات سے آجا پت آئے نگنگ ساتھ کے آجا پت آئے گروہ نگنگ ساتھ کے آجا پت آئے نگنگ ساتھ جت دیکھو تک دکھ کی راسی آجا پت آئے نگنگ ساتھ جات دیکھو تک دکھ کی راسی گروہ صاحب جی اس جیب کی دشاہ کا ورن کرتے ہیں جات دیکھو تک دکھ کی راسی اے پرپو اے میرے مالک اس انسار اس دنیا میں جس طرف بھی میں دیکھتا ہوں مجھے دکھ ہی دکھ نظر آ رہا ہے کہیں پر بھی سکھ نظر نہیں آ رہا ہے جدر بھی میں دیکھتا ہوں اپنی نظر دوڑاتا ہوں جس جیب کو بھی دیکھتا ہوں اس انسار دنیا کے اندر ہر پرانی دکھیں ہے جس چاہی ہے یہ سنسار یہ دنیا یہ دکھوں کا گھر ہے جہاں دکھیں ہی دکھیں ہیں گروہ نانک صاحب جی نے فرمایا تھا نانک دکھیا سب سنسار گروہ صاحب جی فرماگے نے اور گروہ صاحب نے جو بھی فرمایا جو بات کہی اس کو کوئی جھٹھلا نہیں سکتا جھوٹھ نہیں ثابت کر سکتا گروہ جی نے کہا نانک دکھیا سب سنسار یہ سارا سنسار دکھیں ہے دکھوں کا گھر ہے جہاں پر ہر جیب دکھیں ہے کسی کو بھی آپ جیب پوچھ کر دیکھ لو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید میں ہی دکھیں ہوں میں آنکہ دکھ مجھ کو دکھ سوایا جھگ اوچھے چڑھ کر دیکھیا گھر گھر اے ہو آنکہ گروہ صاحب جی کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی پوچھ کر دیکھو ہر انسان دکھی ہے کوئی اپنے شریر سے کوئی اپنے پروار بال بچے سے کوئی نوکری پیچھے سے کسی نہ کسی پرکار کا دکھ پرچھانے لگی بھی ہے اس لئے ستگو ربداس مہارا جی بھی کہہ رہے ہیں جات دیکھو تات دکھ کی راستی اجنب پتھائے نگم پہ ساکھی گروہ جی کہتے ہیں کہ جدر بھی دیکھتے ہیں دکھ ہی دکھ ہے لیکن کارن کیا ہے دکھ کا دکھ کا کارن جہی ہے کہ جیب کا من بکاروں میں پھنسا ہوا ہے ہمارے دکھ کا کارن ایک ہی ہے کہ ہمارا من بکاروں میں پھنس چکا ہے اور بکاروں میں پھنسنے کے کارن ہر پل ہر گھڑی اس کو دکھ ہی دکھ سہن کرنے پڑ رہے ہیں سکھ نہیں مل رہا اجنب پتھائے نگم پہ ساکھی اور جے من ایسا نیلج ہے کہ اس کے سامنے سامنے نجروں کے سامنے کتنے لوگ ان بکاروں کے کارن دکھی ہو کر اس انسار سے چلے گے ان کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا اس کو پتہ ہے اس کے سامنے ہی سب کچھ ہوا لیکن جے پھر بھی وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ہمارے سامنے ہی کوئی نسان غلط کام کرتا ہے اور اس غلط کام کے کارن اس کو دکھ بھوگنا پڑتا سجا بھوگنی پڑتی ہے لیکن ہم اس کام کا تیاغ نہیں کرتے ہم بھی وہ کام کرتے ہیں جبکہ ہماری نجروں کے سامنے ہی وہ اس کام کے لئے اس غلط کام کے لئے دکھ بھوگ رہا سجا بھوگ رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کا تیاغ نہیں کرتے دو بیکتی جا رہے ہیں نشہ کر کے ایک بیکتی نشے کی حالت میں گر جاتا اس کے بہت چوٹ آتی ہے لیکن دوسری بیکتی کے سامنے سب کچھ ہوگا ہے اس کو پتہ اس نے نشہ کیا اس لئے گرا ہے لیکن اس کا ساتھی ہے وہ دیکھ کر بھی اس نشے کا تیاغ نہیں کرے گا سوچے گا کہ یہ بیسے گر گیا نشے کا کارن نہیں ہے ایسی سوچ بنا کر وہ نشے کا تیاغ نہیں کرے گا جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا ہے جہی بات گر جی کہہ رہے ہیں ازولو پتہائے نگم پہ ساکھی کہتے ہیں کتنا کچھ اس نے دیکھ لیا اس من نے اس کے سامنے کتنے لوگ دکھی ہو کر اس انسار سے چلے گئے لیکن یہ ابھی بھی سمجھنے بالا نہیں ہے دوسری ادھارن گر جی دے رہے ہیں گوتم نار اماپت سوامی سیس تہرن سہس پگ گاما گوتم مہرشی ہے بہت مہان تپس بھی مہرشی ہوئے ہیں ان کی پتنی کا نام احلیہ تھا احلیہ بہت ہی خوبصورت تھی گوتم رشی کیا کرتا تھا ہر روچ امرت بیلے اٹھ کر پاس ندی تھی اس میں شنان کرنے جاتا تھا شنان کر کے واپس گھر آتا اور اپنی بھگتی میں سمرن میں لگ جاتا تھا راجہ اندر جو دیمتیوں کا راجہ ہے اندر احلیہ کی روپ کو دے کر اس کے من میں مہل آ گیا گلت سوچ بن گئی اور اس نے کیا کیا مایہ بھی روپ دھارن کیا کیا گوتم رشی کا روپ دھارن کر لیا اور اپنی مایہ کے کارن ہی کسی کو مرگا بنایا اور اس کو بولنے کے لیے کہہ دیا آدھی رات کو ہی مرگا بھی بول پڑا آگے مرگا بولتا تھا تو گوتم رشی اٹھ کر جاتا تھا سوچتا تھا کہ ابھی اٹھنے کا بقت ہو گیا تو راجہ اندر نے جے ایسا مایہ جال رچایا اپنا روپ گوتم رشی کا بنا دیا دوسرے کو مرگا بنا کر اس سے آواز نکال دیں بانگ دے دیں تو گوتم رشی سوچنے لگا آج مجھے جاگ نہیں آئی میری نیند نے کھلی مرگا تو بول پڑا ٹائم ہو گیا بقت ہو گیا گوتم رشی جلدی سے اٹھا اور اپنے بستر لے جو بھی سمان لیتا تھا لے کر ندی کے کنارے چلا گیا شنان کرنے کے لئے وہاں پہنچ گیا ادھر راجہ اندر نے شل کیا اہلیہ کے ساتھ کپٹ کیا دربہار کیا اور جب گوتم ندی میں شنان کر رہا تھا اور جلدیبتہ نے اس کو واج دی مہارشی آپ غلط ٹائم پر آگے ہو یہ تمہارے ساتھ ایک پرکار کا دوکھا ہوا ہے تمہارے گھر میں چوری ہو رہی ہے تیری پتنی کے ساتھ شل کپٹ ہو رہا ہے جاؤ جلدی سے باپس چلے جاؤ جب گوتم رشی باپس گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی کے بستر پر راجہ اندر اس کا ہی روپ بنا کر لیٹا ہوا ہے گوتم رشی کو بڑا کروت آیا بڑا گصہ آیا اور اس نے اہلیہ کو شراب دے دیا کہ آپ اپنے پتی کو نہیں پہچانتے پرائے پرش کے ساتھ بستر پر لیٹی ہو بوچہری رونے لگے کہنے لگے پتی دیب جی آپ یہ کون ہے یہ تو آپ کا روپ ہے اور ہلیہ کو شراب دے دیا وہ پتھر بن گئی راجہ اندر کو شراب دے دیا گوتم رشی نے اور اس کے سارے شریر پر گپتنگ کے نشان بن گئے گروہ گروہ صاحب جی کہہ رہے ہیں دیکھو یہ من کی بات ہے اس کا مراج اندر کا من بکاروں میں پڑ گیا بکاری ہو گیا اور اس نے کتنا غلط کام کیا ایک مہارشی کے اس طریقے ساتھ چھل کپٹ کر دیا گوتم نار امہ پت سوامی سیس ترن سیس بگامی کہتے ہیں گروہ صاحب جی کہتے ہیں اسی پرکار راجہ اندر ہے برمہ ہے بشنو ہے مہیش ہے جی سبھی دیوتی نے لیکن سبھی کام ناؤں میں فنسے ہوئے ہیں سبھی کامی ہیں اگر اس مایہ نے اتنے اتنے مہان دیوی دیوتاؤں کو بھی نہیں بکشا نہیں چھوڑا تو جیب تیرہ کیا حال ہوگا اس لیے تجھے ابھی سے ہی اپنے آپ کو سمڑنا پڑے گا اس من پر کابو کرنا پڑے گا اس من پر کنٹرول کرنا پڑے گا اس من کو وکاروں سے ہٹا کر اس کو سمرن پربوبکتی میں لگانا پڑے گا تب ہی تو اپنے جیبن کو برباد ہونے سے بچا پائیں گا نہیں تو تیرہ جیبن بھی ان لوگوں کی طرح برباد ہو جائے گا گروہ صاحب جی پھر اپنی بانی میں آگے ہی تو ہی تو تن کھل بد کر ماریا بڑوں نلا جو ادو نہیں ہاریا جو کیا ہے رب دا سے کہاں کیسے کی جائے بن رگنات سرن کا کیلی جائے ان لوگوں کی طرح بڑوں نلا جو بڑوں نلا جو ادو نہیں ہاریا کیا ہے رب دا سے کہاں کیسے کی جائے بن رگنات سرن کا کیلی جائے شبت کی آنٹم پنگتیوں میں گروہ چی بتا رکھے ہیں ان دو تن کھل بد کر ماریا بڑوں نلا جو ادو نہیں ہاریا کہے رب دا سے کہاں کیسے کیجے بن رگنات سرن کا کیلی جائے ان دو تن کھل بد کر ماریا گروہ صاحب جی پھر ان وکاروں کی بات کرتے ہیں بار بار گروہ جی ان وکاروں کا ورنن کرتے ہیں کیونکہ یہ وکار بہت خطرناک ہیں یہ ہمارے جیبن کو ختم کر دینے والے ہیں برباد کر دینے والے ہیں اس لئے گروہ جی بار بار ان کی بات کرتے ہو وہ جیب کو صاحب دان کرتے ہیں کہ جیب کوشش کر ان بکاروں سے بچنے کی بچ جائے ان بکاروں سے نہیں تو تو یہ تیرا جیبن ختم کر دیں گے ان دو تن کھل بد کر ماریا کیونکہ یہ ایسے بکار ہیں ایسے دشت بکار ہیں کہ انہوں نے میرے من کو ایسا باند کر ماریا ہے کہ اب من بکتی کی اور جانے کو تیار نہیں ہے انہوں نے پوری طرح سے اس کو بگاڑ دیا ہے ایسا اپنے جال میں فنسا لیا ہے کہ بڑو نلاز عزو نہیں ہارے ہو کہ انہوں نے عجیب نہیں ہارے ہو اتنے دکھ اٹھانے پڑے اس کو کتنے کسٹ سہن کرنے پڑے لیکن ابھی بھی جی من ان بکاروں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا ہے جی من کیسے میں شرم من ہے ڈھیٹھا ہے کہ ابھی بھی جی ان بکاروں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ابھی بھی ان کے جال میں فنسا ہوا ہے جبکہ اس کے سامنے ہی ان بکاروں نے کتنے کتنے مہان دیوی دیوتاؤں کو جیمن کو برواد کر دیا لیکن جی جیب ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کہے رب داس کہا کیسے کیجئے بن رگنات شرن کا کی لیجئے کہے رب داس کہا کیسے کیجئے گروہ جی کہتے ہیں کہیں پربو اے میرے مالک اب جی جیب کیا کرے کیسے ان مکاروں سے اس کا شٹکارہ ہو سکتا ہے کیسے اس جیب کو ان بکاروں سے مکتی مل سکتی ہے ان سے بچ سکتا ہے ستگر بداس مہارا جی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں بن رگنات شرن کا کی لیجئے اگر تو ان بکاروں سے مکت ہونا ہے ان سے شٹکارہ پاؤنا ہے مکتی پانی ہے تو تجھے کیا کرنا پڑے گا اس مالک پرم پتہ پرماتما رگنات کی شرن میں جانا پڑے گا ارتھات اس من کو مالک کی سمرن میں جوڑنا پڑے گا بکتی کی اور دھیان لگانا پڑے گا مالک کے چرنوں میں چلے جا مالک کی شرن میں جا کر بنتی کر پربو کرپا کرو میں دشت ہاں میں بکاری ہاں میں اب گنی ہاں میں نر گنی ہاں میرے پاس کوئی گن نہیں کوئی گیان نہیں کرپا کرو بکشش کرو ہے تو میں تمہارا ہی بچہ ہوں نا ہے تو میں تمہاری ہی سنتان ہوں نا تم میرے پتا ہو اس لئے میرے پر دیا کرو کرپا کرو محر کرو میں اب آپ کی شرن میں آ گیا ہوں شدی میں آپ کی شرن میں آ گیا ہوں تو آپ آپ میرا کلیان کر دو ان بکاروں سے مکتی دے دو مجھے کرپا کرو کہ جی میرا من سمرن بکتی میں لگ جائے اگر مالک کی کرپا ہوگی نا اگر مالک کی دیا محر ہوگی تب ہی ہمارا من سمرن میں لگے گا اگر مالک کی کرپا نہیں ہوئی مالک کی بکشش نہیں ہوئی اگر مالک نے دیا محر نہیں کی تو آپ جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں ہمارا من کبھی بھی بکتی میں سمرن میں لگنے بالا نہیں ہے مالک کی کرپا سے ہی جی سب کشش ہوتا ہے اگر مالک ہم پر دیا کر دے محر کر دے تو ہمارا من بھی شان تو ہو سکتا ہے ہمارا من بھی ان بکاروں سے پیچھے ہٹ سکتا ہے ہمارا من سمرن کی اور جوڑ سکتا ہے اس لئے گر پیاری ساسنگجیوں کوشش کرنا ہے کہ اس من کو بکاروں میں پڑھنے سے روکنا ہے جی من بکاروں کی طرف جائے اسے روکنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جی من سمرن کے ساتھ جڑ جائے کوشش کرنی ہے جیادہ سے جیادہ سمی نکال کر سمرن پر بیٹھنا ہے جتنا سمی ہم جیادہ نکالیں گے سمرن کے لئے اتنا ہی جیادہ جی من شان تو ہوتا جائے گا ٹکتا جائے گا آخر ایک دن ایسا بکت آئے گا کہ جی من شانت ہو کر ستھر ہو کر اس جگہ پر آ کر ٹک جائے گا بیٹھ جائے گا جب اس جگہ پر بیٹھ جائے گا تو ہماری صورت اپنی آپ روحانی منڈلوں کا سفر کرنا شروع کر دے گی اور سفر کرتی کرتی بہت ستنام لوگ میں جا کر اس مالک پرمپتہ پرماتمہ کے ساتھ اوید ہو جائے گی اس کے ساتھ اس کا ملن ملاپ ہو جائے گا اور مالک کے ساتھ ملاپ کرنا ہی ہماری جندگی کا مقصد ہے ادیش ہے اسی ادیش کی پراپتی کے لئے ہمیں مانس جنم ملا ہے اگر اس مانس جنم کو پراپت کر کے ہم نے مالک سے اپنا ملن ملاپ نہیں کیا اس ادیش کی مقصد کی پراپتی نہیں کی تو پھر مانس جنم پراپت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بیرت چلا جائے گا اس کو بیرت نہیں جانے دینا اس کا ہم نے لاب اٹھانا ہے زیادہ سے زیادہ سمرن کر کے اپنے جیون کو سفلہ بنانا ہے یہی ستگر جی کا ہمیں آج کا سندیش ہے تو آؤ سبھی ستگر جی کے سندیش کی انسار ان کی ادیش کی انسار نام سمرن کے ساتھ جڑے نام سمرن کی کمائے کر کے اپنا ملاپ اس مالک پرم پتہ پرماتما سے کرے یہی ستگر جی کی ہمیں شکشہ ہے جائے گردیب جائے شرگر وداس جی اپنا ملاپ پتہ پرماتما سے کرے جوارتی مدنا مرارے ہر کے نام بین جھٹے سگل پسارے نام تیرو ہاسنوں نام تیرو ہورے ساں نام تیرو ہاسنوں نام تیرو ہورے ساں نام تیرو ہاسنوں نام تیرو ہاسنوں نام تیرو چندنوں نام تیرا ہمبالا نام تیرو چندنوں بس جا کے نام لے تجھ کو چارے ہر کے نام بین جھٹے سگل پسار نام تیرا دیوہ نام تیرو نام تیرو پسارے ہر کے نام بین جھٹے سگل پسارے نام تیرے کی جو تلگائی میں ہو جے یار بون سگلارے ہر کے نام بل جھوٹھے سگل پسارے نام تیرے اتادا نام پھول مالا پارے اٹھارے سگل جھوٹھارے ہر کے نام بل جھوٹھے سگل پسارے تیرے کیا تیرے کیا ہر پو تیرے کیا تیرے کیا ہر پو نام تیرا تو ہی چوارے ڈولارے ہر کے نام بل جھوٹھے سگل پسارے دس اٹھا اٹھا سٹھے چارے کھانے دس اٹھا اٹھا سٹھے چارے کھانے دس اٹھا سٹھے چارے ہر کے نام بل جھوٹھے سگل پسارے کہے اوہ داس نام تیرو آرتی کہے اوہ داس نام تیرو آرتی ست نام ہے ہر پوگ تو ہارے ہر کے نام بل جھوٹھے سگل پسارے 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 پاپ پرس سب تھک گئے جسے نہ پریا پار روی داس نام کا جھوٹھے سوژ چم کریا اپدیشن یا اس گروہ سے ہردادم کرہا رب داس نام اس جدت میں ہے لالن کے لال پراپت ان کو ہے سہی ست گردن پر جال سواس جائے پروان کروں پن پن لائوں بھاک ہمکت جان بے راگ کی دریوں ہپنات بینٹ کروں ہاتھ جوڑ کے سنوں کروں رب داس سوہنگ نام جہاد ہے چڑے سوٹے پار جو شردہ کر سیود ست گر پار اتار نہار نم شکار گردیو کو جگ جگ تار نہار چٹا چمار شبان می کلی نام دیو کل تار نام دیو کل تار جگ جگ تارا بغت قریر جین بہادر سین کی سام بھوکر شیب الویر جن پا بن کا بیرنی پگت بٹھار نہار نو لنگا چلتے رہے کو کام کو رہا جیا جنت پروار کا لہے نام سے جان گروہ رب داسر شبان میک جی صدا کرے کلیان جیا جنت پروار کا لہے نام سے جان گروہ رب داسر شبان میک جی صدا کرے کلیان شنک ہر سو ہی را چھاڑ کے کرے آد کی آس تینر روجک جائیں گے ست پاکے رب داس ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سمن کو ان چھوٹ بڑا سب سمو سے عبداس رہے پرسن چھوٹ بڑا سب سمو سے عبداس رہے پرسن جو بولین سونر بے تن تن ست گروہ سر رب داسر شبان مہ راج کی جائے سلامی جت گری مہ راج کی جائے سلامی گردیم گری مہ راج کی جائے سب ساد سنتن کی جائے جائے گردیم سلامید از him فيند